کوئٹا میں بڑھتے ہوئے ڈپریشن، نفسیاتی مسائل اور دیگر علچنوں سے نمٹنے کے لیے نوجوانوں نے تفریح کا بہتر ذریعہ تلاش کر لیا جو اب اپنا اکثر وقت پرندے پالنے اور اسے روزگار کے طور پر اپنانے میں گزارنے لگی ہیں شہر میں ہفتے میں لگنے والے پرندہ بازار میں نوجوان کافی سرگرم نظر آتے ہیں پریدالا خان کی ریپورٹ کوئٹا میں نوجوان روزگار اور تفریح کے مواقع نہ ہونے کی بنا پر کئی نفسیاتی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں مایسوی کے ایسے ماہور میں بہت سے نوجوان حمد نہیں ہارے انہوں نے مصبت سمت میں قدم بڑھایا اور مختلف اکسان کے خوبصورت پرندے پالنے شروع کر دیئے ہیں انہی کی کوششوں سے شہر کے متکانگی روڈ پر ہفتے میں ایک دن پرندوں کا بازار لگنے لگا ہے پہلے لوگ شوک تک رکھتے تھے یہ پرندے تو ابھی بے روزگاری بھی زیادہ ہے لوگ صبح کام پہ جاتے ذہنی دباؤ ہوتے شام کو آ جاتے اپنے شہر کو دانہ پانی کر لیتے تو ان کو تکاوٹ بھی دور ہو جاتے اس سے جو ہے لوگوں کا جو باہر نکلنا کوئی غلط معاول میں بیٹھنا اس سے بھی لوگ بچے جو ہے جوان جو ہے وہ بچ جاتے وہ ان کی مصرفیات جو ہے وہ گر میں ہا کے جو ہے اپنے برس کے ساتھ ہوتی ہے پرندوں سے محبت رکھنے والے ٹائم پاس کے علاوہ ان کی خرید و فورت کے گرد سیکھنے کے ساتھ اچھی خاصے رقم بھی کمانے لگے ہیں گھر سے باہر جانا بھی نہیں پڑتا گھر میں آپ ایک کیج میں لے کے دو اچھے سے پیارا آپ لگا لے بونٹ کر کے تو آپ اس سے اچھے خاصے آمندنی کر سکتے ہیں بہت سے لوگ پرندوں کی کاروبار میں دوسروں کو شریک کر کے انہیں روزگار کے مواقع بھی فرام کرنے لگے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ سرمائے کی ضرورت نہیں پرندے جہاں محول کو چار چاند لگاتے ہیں وہی کاروبار کا بھی بیتین ذریعہ بن گئے ہیں کیمرمین عبدالوحاب کے ساتھ فرید اللہ خان دنیا اینیز کوئٹا